وزیر اعظم عمران خان کی بڑی کامیابی 20 طاقتور ممالک نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا پاکستان کے لیے 3 سے 7 ارب ڈالرز کا کرز معتل کرز کی معتلی سے ملک کی ذرہ مبادلہ پر پڑھنے والا ممکنہ فوری دباؤ ختم سال کے آخر تک حالات پہتر ہونے سے تو کرز ادائیگی ممکن ہو سکے گی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری تفصیلات کے مطابق موجودہ حکومت کو کرز کے ادائیگی کے حوالے سے بڑی ریایت مل گئی کرزوں کے ادائیگی میں یہ ریایت وزیر اعظم عمران خان کی ترقی پذیر ممالک کے لیے لابنگ کے نتیجے میں ممکن ہوئی جس کے نتیجے میں 20 طاقتور ممالک نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا 20 ممالک نے پاکستان کے لیے 3 سے 7 ارب ڈالرز کا کرز معتل کر دیا پاکستان کو فوری طور پر کرز کے ادائیگی نہیں کرنا پڑے گی کرونا کے باعث پاکستان کی کرز کی ادائیگی معتل کر دی ہے گزشتہ برس بھی پاکستان کو یہ سہولت دی گئی تھی وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات نے بتایا کہ آج ایک بار پھر پاکستان کے لیے کرز معتلی کی منظوری دی گئی ہے پاکستان کو 3 اشاریہ 7 ارب ڈالرز کا کرز چند ماہ میں ادا کرنا تھا تاہم اس کی معتلی سے اب ملکی ذرہ مبادلہ پر پڑھنے والا ممکنہ فوری تباہ ختم ہو گیا فواہ چودری کا کہنا تھا کہ سال کے آخر تک حالات پہتر ہوں گے تو کرز ادائیگی ممکن ہو سکے گی جی سیون ممالک کے حالیہ سربراہ اشلاس کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان جی سیون ممالک کی سیاست میں شامل نہیں جی سیون ممالک کی اپنی سیاست ہے ان کا چین مخالف ایجنڈا ہوگا تاہم پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے اور چین کے درمیان مصبوط طفائی اور معاشی تعلقات ہیں واضح رہے کہ گزشتہ برس بھی کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث امیر ممالک کی گروپ جیس ٹوینٹی نے پاکستان کے ذمہ واجب دلدہ ایک اشارہ سات ارب ڈالر کے کرز کی ادائیگی موطل کر دی تھی جس سے پاکستان کو بڑی سہولت ملی تھی جی ٹوینٹی ممالک کی طرف سے ڈیٹ سرویس کی موطلی کے لیے پاکستان نے فرانس شین اور سویزلاند کے ساتھ ڈیٹ کی ری شیڈیولنگ کے لیے معہدے پر دستخط کیے تھے پاکستان نے جی ٹوینٹی ممالک کے ڈیٹ سرویس کی موطلی کے سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے مذاکرات کیے سہولت کے تحت پاکستان کو ایک اشارہ سات بلین ڈالر کے کرز کی ادائیگی موطل ہو گئی وزارت اقتصادی امور نے اس حوالے سے بتایا کہ پاکستان جی ٹوینٹی ممالک سے مئی تا دسمبر دوہزار بیس کے عرصے کے لیے ایک اشارہ آٹھ بلین ڈالر کے کرز کی واپسی میں ریلیف کی توقع کر رہا تھا اس میں ایک اشارہ سنتالس بلین ڈالر کرز کی اصل رقم اور تین سو دائیس ملین ڈالر کا سوٹ شامل ہے کرونا کے منفیم معاشی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے جی ٹوینٹی ممالک ٹیٹ سروس کی موطلی کی سہولت کا آغاز کیا گیا تھا